ایک سروے کے مطابق پچھلے سال تقریباً چھے لاکھ لوگوں نے یوکے کا سٹیڈی ویزا اپلائی کیا لیکن اس میں سے صرف چھتیس ہزار لوگ کامیاب ہوئے باقی سارے نکام ہو گئے اس کی نکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ نام نہاں دے جنٹوں کے ہاتھ چڑھ گئے جس کی وجہ سے وہ سارے اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ انہوں نے ضائع کر دیا اس لیے میں آج آپ کو سچی بات بتاؤں گا تاکہ آپ اس طرح کے سکیم سے بچ سکیں نجمل بھائی اس ٹائم گولڈن چانس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ آپ باہر سیٹل ہو سکے تو نیوزی لینڈ اس ٹائم آپ کو سب سے بہترین موقع دے رہا ہے کہ آپ پڑھائی کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ ماسٹر پروگرام میں نیوزی لینڈ میں آ جائیں ہنڈر پرسنٹ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزی لینڈ چلے جائیں آئر لینڈ چلے جائیں یا یوکے چلے جائیں یو ایسے کینیڈا آپ جس ملک میں بھی جانا چاہتے ہیں ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے اور بتائیں گے کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کیسے یوکے اسٹریلیا کینیڈا نیوزی لینڈ جا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری فیملی بیوی بچے سمیت نیوزی لینڈ جانا چاہتے ہیں تو سب سے بہترین آپشن ہے نیوزی لینڈ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ نیوزی لینڈ میں آئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سی ایمبیسیز یا کون کون سے ممالک جو آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا دیتے ہیں جن کی ایمبیسی ایدرز ہیں جن کو وہ پاکستانیوں کو پریفر کرتے ہیں ویزا دیتے ہیں ہم اس کی مطابق آپ کو پراپر گائیڈ لائن دیں گے پروفیشنلیزم کے ساتھ آپ کا سارا کام کریں گے تاکہ آپ کا فیوچر سکیور ہو جائے آپ وہاں پہ جا کر پیسے کما سکے آپ وہاں پہ لاکھر روپیا کما سکتے ہیں ہے مہینے کا اب پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ایسا کوئی چانس نہیں ہے نہ آپ کو آپ کو اپنا فیوچر نظر آئے گا آپ نے اگر ایمبی اے یا کچھ پڑا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ ہزاروں کی نوکری ملے گی لیکن وہاں پہ آپ لاکھوں کروڑ روپیا کما سکتے ہیں اجمل بھائی آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کہ ہم آپ کو اس کنٹری میں بھیج دیتے ہیں ہم آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ نیوزی لینڈ میں فیملی کے ساتھ بھیجیں گے اگر آپ اچھی انکم کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو یوکے بھیج سکتے ہیں ہم آپ کو کیریڈا بھیج دیں گے ہم آپ کو ایرلینڈ بھیج دیں گے اگر آپ اچھے ہیں تو ہم آپ کو یو ایسے میں بھی بھیج سکتے ہیں اجل ساری مران مجھے بڑی ہی امانداری سے زمداری سے بتائیے گا سوشل میڈیا پہ تھر تھلی مچی رہی ہے باغو باغو مریقہ جاؤ جناب کینیڈا آپ کا ویٹ کر رہے ہیں نیوزی لینڈ آپ کو ترس رہے ہیں جناب آپ اٹلی کی کسی رہی حاصل میں جاؤ وہ لوگ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں آپ کا استقبال ویلکم کرنے ہیں جناب رات و رات آپ کا ویزا لگ جائے گا تو کیا دنیا کے سبی کنٹریز میں پاکستان یوں کتنا پسند کیا جا رہا ہے اتنا ویلکم کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے جس ملک میں چاہیں ہم جا سکتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ صرف اپنی دیاری لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نارج نہیں ہوتا وہ اس وجہ سے لوگ فراڈ میں آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے پاکستان میں ہمارا فیوچر اس طرح کا مستقبل روشن نہیں ہے تو لوگ پیسے کمانے کے چکر میں اس طرح کہ لوگ فراڈ یہ لوگوں میں آ جاتے ہیں ہم لوگ پراپر ہنڈر پرسنٹ پروفیشنلیزم کے ساتھ کام کرتے ہیں ہماری اتنی بڑی کمپنی ہے پورے پاکستان میں ہماری برانچیں ہیں ہم فراڈ والا کام نہیں کرتے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم آپ کو پراپر انداز میں گائیڈ کریں گے جو ریکوائرمنٹس ہوگی اس میں بیجیں گے اور ان ممالک میں بیجیں گے جہاں کے ویزے لگتے ہیں باقی رنگ برنگ ملک جن کے نام ہم پہلی دفعہ سنتے ہیں وہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان بھی کوئی ملک ہے تو لوگ صرف پیسے بنانے کے لیے ان سے آپ سے دو تین چار پانچ لاکی دیاری لگا لیں گے بعد میں کچھ عرصے بعد وہ بندہ آپ کو ملے گئی نہیں پاکستان بھی چلے ریالیسٹک بات بتائیے گا دنیا کے کون سے ممالک میں اس وقت پاکستان یوکی ویزے آسانی سے لگ رہے ہیں فیملی کے ساتھ ویڈوڑ فیملی سٹڈی ویزا ہارڈ کنٹریز اس وقت کون کون سے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ چلا جاؤں اور ہنڈر پرسنٹ ویزا لگ جے وہ تو اس ٹیم شرف نیوزی لینڈ ہے باقی بغیر فیملی کے اگر آپ کہتے ہیں جس کا نائٹی نائن پرسنٹ چانسز ہے وہ یوکی کا ہے آئرلینڈ کا ہے فرانس نے بھی ابھی پاکستان کو ویلکم کرنا شروع کر دیا ہے اور کینیڈا بھی ہمیں ویزے دے رہا ہے لیکن کینیڈا تھوڑا سا مہنگا ہے دوسرے مالک سے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویزا لگے وہ یوکی اور نیوزی لینڈ ہے نیوزی لینڈ کے بارے میں یا کسی بھی کنٹری کی سیلیکشن کرتے وقت ایک پاکستانی نوجوان کو ذہن میں کیا چیز رکھنی چاہیے روشن مستقبل کے لیے اچھی زندگی کے لیے یا ڈالرز کمانے کے چکروں میں ہمارے نوجوان باہر جاتے ہیں بچییں بھی جا رہی ہیں کیا کس ملک کا کس بیس پر طریقہ انتخاب کیا ہوگا میرٹ کیا ہوگا اس کا اس کا بہترین میرٹ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پیسے بھی سیف رہیں سکیور رہیں تو اس سے سب سے بہتر ہی نہ لیے کہ آپ اس ملک میں سٹیڈی ویزے کے طور پر جائیں سٹیڈی ویزے پر آپ جائیں گے تو وہ فیس یونیورسٹی کو جمع ہوتی ہے ہیلتھ انسورس ان کی گورنمنٹ کو پاس جاتی ہے آپ نے یہاں سے ساڑھا کچھ ان کو پی کرنا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ سکیور ہوتے ہیں اللہ نہ کرے آپ کا ویزا نہیں لگ پاتا کسی بھی وجہ سے تو وہ پیسے آپ کے اکاؤنڈ میں واپس آئیں گے اگر آپ کہیں گے میں ورگ پرمنٹ پہ چلا جاؤں یا کام کے سلسلے میں چلا جاؤں وہ 99% فیک ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایک تھرڈ ورڈ کنٹری کو جو ترکی آفتہ موالک کیوں لے گا وہاں پہ ہمارے جو بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ان کو پریفر کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں وہاں پہ ان کے ایجوکیشن سسٹم میں پڑے ہیں اور وہاں پہ اپنے لیے پھر روشن مستقبل دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ ہم ہینے کے لاکھوں کو ماہ سکتے ہیں اور ماری سلانہ آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہو سکتی ہے اچھا اس وقت نہ اس وقت کونسی ایسی یورپن کنٹریز ہیں یا دنیا کے موالک ہیں جہاں پر پاکستانیوں کا ویزا جو ہے سیکس ریشو 100% ہو اور وہاں پہ ان کے کاغذات یا نیشنلیٹی ملنا بھی آسان ہو نیوزی لینڈ کو ہم دیکھیں گے تو نیوزی لینڈ میں یہ کہ آپ کو سٹیڈی کے بعد تین سال کا پوسٹ سٹیڈی ورک ملتا ہے یعنی کہ آپ کو پڑھائی کے بعد تین سال کے لیے وہاں پہ کام کرنے کی مکمل اجازت ہے جس کے اگر کم سے کم بھی دیکھیں تو پاکستانی چھے سے سات کروڑ روپیہ بنتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کے آپ نیشنل ہو جائے آپ کا پاسپورٹ وہاں کا مل جائے تو اس کے لیے بھی یہ کہ تقریباً پانچ سال آپ کو وہاں پہ رہنا ہے وہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے مشکل نہیں اسی طرح آپ یوکے کو دیکھ لیں وہاں پہ اگر آپ سلانہ آمدن دیکھیں تو وہ بھی کم آٹھ سے نو کروڑ آ جاتی ہے آئرلینڈ میں دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی تقریباً پانچ سے آٹھ کروڑ کے درمیان آپ سلانہ کما سکتے ہیں اور ہنگری کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی اتنی آمدن ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پرمنٹ پاسپورٹ مل جائے وہاں کا وہاں کی نیشنلیٹی مل جائے تو پانچ سال کے بعد آپ وہاں پہ نیشنلیٹ کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں ہو جی میں ہاں سے پاکستانی ہمارے آسانی سے کر سکتے ہیں کہ آپ کروڑا روپیہ کمائیں بھی اور آپ کے پاس سیکنڈ پاسپورٹ بھی ہو گیا آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی پھر آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں چلیں درجہ زہل جو آپ نے کنٹریز کا ذکر کیا مجھے بتائیے گا یہاں پہ جانے کی شرائط کیا ہیں اور سب سے بڑا ایشو جو سب سے پہلا سوال ذہن میں بڑتا ہے کہ میرے پاس بینک سٹیڈمنٹ کتنی بڑی ہوگی میرے پاس ایک کروڑ ہوگا دو کروڑ ہوگا پچاس لاکھ میں کام ہو جائے گا تیس لاکھ میں ہو جائے گا تو موٹی موٹی شرائط کیا ہے ان کنٹریز کی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یوکے میں جانے کے لیے آپ کو کم سے کم بیس لاکھ رپیہ اگر آپ کے پاس دو ملین ہے تو آپ آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں آئرلینڈ میں اگر آپ کے پاس چار ملین ہے تو آپ وہاں پہ ایزیلی جا سکتے ہیں نیوزیلینڈ میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ پاس چھے سے آٹھ ملین ہو تو آپ آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے یو ایسے میں بھی آپ ٹو تو تری ملین کے اندر جا سکتے ہیں جرمنی میں آپ فل فنڈر سکولرشپ پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کا سی جی پی اے تری پائنٹ سیون فائب ہے وہاں پہ صرف بلاک اکاؤنٹ ہے وہ تقریباً چالیس لاکھ روپے وہ آپ کا اپنا ہے وہ آپ نے ان کے اکاؤنٹ پہ رکھنا ہے لیکن یہ آپ کا اپنا پیسہ آپ جب جائیں گے تو آپ کو یہ سارے پیسے واپس مل جائیں گے اسی طرح ہنگری میں آپ تقریباً دو چلیں سٹیڈی ابرار کے نام پہ نا پاکسانی نوجوانوں سے طلبہ سے بڑے بڑے فراڈز ہو جائے کرتے ہیں فراڈز کس بیس پہ کیسے ہوتے ہیں لوگ فراڈیوں سے کیسے بچیں فراڈیوں سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو یونیورسٹی آپ پہلے دیکھیں جو آپ کو لیٹر آیا ہے وہ اوریجنل ہے آپ یونیورسٹی کو ایمیل کر کے چیک کر سکتے ہیں دوسرا جو بھی کمیلکیشن ہو رہی ہے وہ چیک کریں آپ کی اپنی ایمیل کے ثرو ہو رہی ہے جو آپ کا ایجنٹ ہے وہ اپنی ایمیل نہ لگائے فیس آپ اپنے اکاؤنٹ سے جمع کرائیں آپ کے اکاؤنٹ سے فیس جائے گی اور واپس بھی آپ کے اکاؤنٹ میں ہی آئے گی ٹھیک ہے جو فراڈز اس طرح ہوتا ہے لوگ ایجنٹ ان سے پیسے پکڑ لیتے ہیں دن بیس پہ کرتے ہیں پیسے ان سے لے لیتے ہیں حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تو سال دو سال بعد بندے کا ٹائم بھی جائے کر دیا فیوچر بھی تباہ کر دیا اور جو پورے خاندان کو ذہنی عذیت ہوئی وہ اس کے لعدہ ہوتی ہے چلی سر آپ کا جو نیٹ ورک ہے ماشاءاللہ آپ کی کمپنی انٹرنیشنلی ورک آ رہی ہے ایکٹیو ہے ماشاءاللہ آپ لوگوں سے کتنی فیس چارج کرتے ہیں اور آپ کی جو سکسیس ریشو ہے کتنے پرسنٹ ہے ہم یہ کہ سٹوڈنٹ کے حساب سے اسے بالکل ریزنیبل فیس چارج کرتے ہیں وہ پی کی آر میں ہوتی ہے بیس سے چالیس ہزار کے درمیان ہم لوگ لیتے ہیں وہ بھی اگر سٹوڈنٹ اگر آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے باقی ہمارا ڈریکٹ یونیورسٹیز کے ساتھ پارٹنرشپ ہے ایڈنبرگ نیپیر یونیورسٹی ہم ایکسکلوزف اس کے ذات پارٹنر ہے سٹرلنگ یونیورسٹی یوکی کی ہم اس کے پارٹنر ہے اور دوسرا یہ کہ ہم سٹوڈنٹ کو کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ ہمیں پیس دے ہم جمع کرائیں گے یا ہم کچھ کریں گے ہم جو بھی کرتے ہیں ہم سٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ وہ خود فیز پے کرے گا کیسے بینک میں جا گے اپنے اکاؤنٹ سے پے کرے جب اس کی ویزا اپلیکیشن ہونی ہے جہاں اس کی ہیلتھ انشورس پے ہونی ہے وہ اس کے کارڈ سے پے کرتے ہیں تاکہ کل کو اللہ نہ کرے ان کا ویزا نہیں لگتا تو وہ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں واپس آجیں تاکہ اس کو سکیور رہے اس کو یہ ہو کہ میں انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ پروفیشنلیزم میں کام کرتی ہے تاکہ کسی قسم کا فراد اس کے ساتھ نہ ہو ہمارے ہر سال تقریبا مور دین ون تھاؤنڈ سٹوڈنٹ ہمارے تھرو سٹڈی اپراڈ کے لئے باہر کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں آپ سٹڈی اپراڈ کے حوالے سے باہر جا رہا چاہتے ہیں اپنی روشن مستقبل کے لئے تو آپ کے لئے یہ ہمارا پلیٹ فارم سب سے بہترین ہے ہماری جو کمپنی ہے وہ 21 سال سے سٹڈی اپراڈ کے حوالے سے کام کر رہی ہے مچور ہے اور ہمارا سکسیش ریشو 100% ہے